بسم اللہ الرحمن الرحیم پبلک کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ لوٹ مار کرنے والوں کے نام سامنے لائے جائیں گریبوں کے حق کو لوٹنے کی چھوٹ نہیں دے سکتی وزیراعظم کی ہدایت پر عمل درامل شروع کر دیا گیا ہے یاد رکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فیدہ اٹھانے والے گیر مستحق افراد سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آئیں تھیں فیریز سے نکالے جانے والوں میں گریڈ ستاراں سے گریڈ 21 کے آلہ سرکاری افسران بھی شامل ہیں چاروں صبحوں وفاق سے آلہ سرکاری افسران یا ان کے اہل خانہ بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وظیفہ افصول کرتے رہے ہیں آٹھ لاکھ سے زائد گہر مستحق افراد میں آلہ سرکاری عدو پر فائز افسران بھی شامل ہیں جو گریبوں کے نام پر جاری کی گئی رقم پر ہاتھ ساف کرتے رہے دستاویز کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالے جانے والے افراد میں گریڈ ستاراں سے گریڈ 21 کے دو ہزار پانسو تر تاریس افسران شامل ہیں متعدد آلہ سرکاری افسران اپنی بیویوں کے نام پر پیسے وصول کرتے رہے ہیں اس پروگرام سے مستفید ہونے والوں میں گریڈ 21 کے تین افسران جبکہ ملک بھر سے گریڈ 20 کے 69 افسران سماحی وظیفہ وصول کرتے رہے لسٹ سے نکالے گئے گریڈ 19 کے افسران کی تداد 429 ہے صرف صوبہ سندھ میں گریڈ 18 کے 342 افسران نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فیدہ اٹھایا جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 6 افسران نے بھی اس کین سے فیدہ اٹھایا گریڈ 17 کے 1240 افسران نے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فیدہ اٹھایا بلوچستان میں سب سے زیادہ سرکاری افسران اس پروگرام سے مستفید ہوئے پلوچستان سے سات سو اکتاریس سرکاری افسران نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فیدہ اٹھانے والے اعلیٰ افسران کی تفصیلات منظریام پر آنے کے بعد ٹویٹر پر بیان جاری کیا تھا اور اس کی مضمت کی تھی اور کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے گریب ترین لوگوں کے حق پر اس بھی حیائی سے ڈاکر ڈالنے والوں کو کیا کہا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب ضرور کریں